آج کی جو سکسس سٹوری ہے نا اس کو سننے کے بعد آپ کے مہنے سے صرف ایک لائن نکلے گی کہ اگر تم کسی چیز کو شدت سے چاہو تو ساری کائنات تمہیں اس سے ملانے میں لگ جاتی ہے آپ کو پتا ہے میرے میرے پاس روج بہت ساری سکسس سٹوریز آتی ہیں میں نے بہت ساری سکسس سٹوری شیئر بھی کی ہیں لیکن یہ جو سکسس سٹوری ہے اس نے مجھے شوڑ کر دیا سچ بتا رہی ہوں آپ پہلے اس لڑکی کا ڈیسپیریشن لیول سننا بیچ میں ایک لڑکی آئی تھی نام لینے کی پرمیشن دیکھو سامنے سے نہیں ملی ہے سو وہ لڑکی جو تھی ان کا caste issue تھا caste issue تھا تو caste issue یہ تھا جو لڑکی تھی وہ اونچی caste کی تھی اور لڑکا جو تھا وہ بہت lower caste کا تھا لیکن لڑکے کا جو background ہے جو اس کا family status ہے وہ کافی اچھا تھا لیکن according to indian family's mentality caste is everything چاہے لڑکا کچھ بھی کیوں نہ ہو لیکن اگر caste آپ کی جیسی نہیں ہے تو وہاں پہ آپ کی شادی جو ہے impossible ہے تو جب وہ آئی تھی گروپ میں تو انہوں نے کافی سارے اپنے doubts کو clear کیا پہلے بہت سارے لوگ تو یہی گلتی کرتے ہیں جو marriage manifest کر رہے ہیں کہ آپ کے بینا بتائے یعنی کہ آپ کے بینا action لیے آپ کے parents کو پتا چلے گا یہ سب سے بڑی mistake کرتے ہو آپ لوگ کہ آپ law of attraction follow کیے جا رہے ہو بینا اپنے parents کو یہ بتائے کہ آپ کیا چاہتے ہو تو میں جو بات کی تو انہوں نے بولا کہ مائی دی میں نے تو بتایا ہی نہیں یہ گھر پر کہ مجھے کیا چاہیے تو میں نے کہا آپ کے parents انتریامی نہیں ہیں آپ کو بتانا پڑے گا کی آپ کی choice کیا ہے تو جو ایک fear ہوتا ہے وہ سب کے اندر ہوتا ہے دیکھو ہماری جو programming ہوئی ہے بچپن سے تو ہم سب کے اندر ایک fear ہے کہ اگر بتا دیا تو اس کے بعد کیا react ہوگا تو کوئی بات نہیں تو میں نے وہاں پہ جس دن یہ چیز clear کری تو انہوں نے جو ہے اپنے parents سے بولنے کی ہمت کری اور وہی ہوا جو ہوتا ہے ایک دم سے بہت زیادہ react کرنا اور لڑکی کو you know mentally بہت زیادہ torture کرنا اور پھر یہ بول دینا کہ اب تو تمہاری شادی ہم کہیں اور ہی کریں گے تو سیم وہی چیزیں ہوئیں کیونکہ وہی ہم نے بہت سالوں سے سوچا ہے even جب سے آپ لوگوں کا relationship شروع ہوتا ہے آپ کے اندر ایک ہی thought چلتا ہے کہ parents کا reaction یہ آئے گا parents نہیں مانیں گے parents مانگے تو relatives نہیں مانیں گے society accept نہیں کرے گی بڑی بڑی cities میں تو شاید اس چیز کو اتنا importance نہیں دی جاتی لیکن جو گاؤں والے area ہوتے ہیں وہاں پہ اس چیز کو بہت زیادہ importance ملتی ہے وہاں پہ جو society کے لوگ ہیں انہیں دوسرے سے بہت مطلب ہوتا ہے تو ہوا یہ کہ جب انہوں نے بات کری اپنے parents سے تو ان کے parents نے پہلا جو کام ہوتا ہے phone لے لینا دوسرا کام ہوتا ہے کہیں اور شادی fix کر دینا even اس کی شادی جو ہے اچھی دن کے اندر کہیں اور fix کر دی اب جب کسی انسان کے ساتھ ایسی situation آ جاتی ہے تو آپ خود سوچو انسان کے اندر کا desperation level ہوگا وہ کیا ہوگا تو بڑی مشکل سے انہیں phone ان کا واپس ملا اور انہوں نے جو ہے group میں message کرنا شروع کر دی desperate ہو کے کہ میں کیا کروں میں بہت پریشان ہوں parents ایسے کر رہے ہیں parents ویسے کر رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ جب بھی کسی group میں ہوتے ہو تو سامنے والا ہمیشہ سوچتا ہے کہ ان کی alignment خراب نہ ہو اور کچھ لوگوں کی پاس انہوں نے personally بھی message کرنا شروع کر دی ہے کہ میں کیا کروں مطلب ایک societal thoughts انہیں آنے لگے لیکن ان کے partner کے اندر بھی guts تھے کہ وہ انہی کے ساتھ رہنا چاہتے تھے تو اب جو اور لوگ تھے وہ تھوڑا سا یوں نا ہوتا ہے ایک کہ اگر انہوں نے کل کو کوئی glad step لیا تو ہم سے message پر بات ہوئی ہے تو ہمیں بھی وہاں پر جواب دینا پڑے گا تو میرے تک کہ complaint آئی کی ماہیدی یہ لڑکی ہے ہمیں personal message کر رہی ہے اور ہم کیا کریں ہم کیا reply کریں تو سب لوگوں نے ان کو avoid کیا تو یہ بھی ایک اوپر والی کی ہی planning تھی کہ جب آپ دوسروں پر depend ہوتے ہیں دوسروں کی سہارے آپ دھونتے ہو تو آپ ان کے اوپر ہی depend رہ جاؤ گے آپ کو اپنی طاقت کا تو اندازہ لگے گا ہی نہیں تو دوسرے لوگوں نے جب انہوں ignore کرنا شروع کر دیا even situation یہ آ گئی تھی trust me کہ مجھے یہ بولا گیا تھا کہ ماہیدی انہیں گروپ سے remove کیا جائے کیونکہ continue basis پہ ان کا desperation level اور زیادہ بڑھتا جا رہا تھا اور زیادہ negativity آتی جاری تھی تو میں نے کیا کیا میں نے انہیں personally ایک suggestion دیا میں انہوں نے آپ ہی ہو وہ جو آپ اپنے desire میں fire لا کے اس کو achieve کر سکتے ہو اگر آپ کے اندر guts ہیں whatever situation going on کیا شادی تیہو یہ کچھ بھی ہوا ہے آپ کے اندر ہی وہ guts ہیں جو اس چیز کو reality میں بدل سکتے ہیں آپ جتنا زیادہ ہو سکے forgiveness کرو جتنا زیادہ ہو سکے اس چیز پہ یہ آپ کا ایک testing time چل رہا ہے آپ آپ focus کرو اپنی ending پہ مطلب آپ کی جب آپ دونوں ساتھ رہو گے آپ کی life کتنی اچھی ہونے والی آپ اس چیز پہ focus کرو یہ بس آپ کا ایک exam ہے آپ کا test ہے تو انہیں شاید سے یہ چیز سمجھ میں آئی اور انہوں نے وہ ساری چیزیں بند کری انہوں نے پھر سے ایک بار کوشش کی بہت ہی پاپا میں یہیں پہ شادی کروں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے کیونکہ مجھے یہاں اپنا future بہت اچھا دکھائے دیتا ہے تو آپ سب جانتے ہیں ہمارے انڈین فیمیلیز میں تھوڑا بہت میلو ڈراما ہوتا ہے لیکن آپ اگر اپنی چیز پر ڈٹے رہیں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا future وہاں پہ بہت اچھا ہے آپ کو اس کے لئے بہت اچھی vibes آ رہی ہیں تو وہاں پہ آپ compromise مت کرنا last میں کیا ہوا اب میں آپ کو بتاتی ہوں parents نے بینہ relatives کی چندہ کیے گاؤں کا pressure یہ تھا اور ان کی دونوں کی court marriage کیوں کرائی کیونکہ اگر گاؤں کی ریتی ریواز سے وہ کراتے تو گاؤں والے زیادہ pressure بناتے لیکن after court marriage کوئی کچھ نہیں کر سکتا اور ان دونوں کی پوری family کی blessings کے ساتھ جو ان کے parents ہیں court marriage ہوئی ہے now اب گاؤں میں function رکھا ہے کیونکہ گاؤں والوں کے پاس کوئی power نہیں ہے شاید بہت سارے لوگوں کے مند میں یہ بھی آرہ ہوگا کہ لڑکی selfish تھی یا کچھ بھی تھا لیکن آپ لوگ ایک بات بتائیں کہ آپ جو تھوڑے بہت situations بیچ میں آئی تھوڑے بہت جو parents تھوڑا سا وہاں پہ disturb ہوئے وہ خود disturb ہوئی کتنے ٹائم کے لئے تھوڑے سے ٹائم کے لئے لیکن آپ جو ان کی happiness ہے وہ life long چلنے والی ہے وہ جو لڑکا ہے اس کا family background اتنا rich ہے لڑکی کا family background rich نہیں تھا وہ بہت rich family سے تھا لیکن جو چیز ہوتی ہے جو بہت زیادہ matter ہوتا ہے جہاں پہ ایک چیز میں آپ لوگوں کو بولنا چاہوں گی جہاں آپ کی wipes match ہو گئی wipes match ہونے سے مطلب آپ کا کوئی real soul mate ہے real soul mate وہی جس کو لے کے آپ کے من میں آز تک doubt نہ آیا ہو اور جس کے اندر آپ کے ساتھ رہنے کے لئے برابر گٹس ہوں وہاں پہ compromise نہیں کرنا یہ success story اتنی amazing لگی سب کو آپ کو بتائیے person رات کو یہ success story آئی ہے اور couple کا photo آیا ہے بقائدہ اور اتنے پیارے دونوں ساتھ میں لگ رہے ہیں دسمبر کی پہلی دن ہی ایک بہت بڑا universe نے سائن دیا ہے ان سارے لوگوں کیلئے جو marriage manifest کر رہے ہیں گروپ میں اتنی inspiring کی سٹوری تھی کہ گروپ میں ایک الگ ہی خونسلہ آگیا سب کے اندر کہ اگر یہ کر سکتی ہے اتنا desperate ہونے کے باد تو ہم بھی کر سکتے ہیں مطلب اس لڑکی کا desperation level اگر میں دیکھو تو سوچو اس کو گروپ سے ریموو کرنے لئے میرے پاس ریکویسٹ بھی کر سکتا ہے دیکھو ایک چیز ہے جو law of attraction دیتا ہے ہمیں mentally strength یعنی جو سامنے سے situation create ہونے والی ہے سامنے سے reaction آنے والے ہیں ہم پہلے ہی mentally prepare ہوتے ہمیں فالتو کی thoughts نہیں آتے ہم کسی کے دباؤ میں نہیں آتے ہمیں اتنی maturity آ جاتی ہے کہ یہ جو چل رہا ہے یہ temporary ہے permanent وہ ہے جو ہمیں ملنے والا ہے تو یہ story ہمیں صرف اتنا سکھاتی ہے کہ اگر آپ کے desire میں fire ہو تو وہ لوگ بھی آپ کے سامنے ہار مان جائیں جو آپ کے سب سے زیادہ خلاف تھے یعنی کہ parents نے بہت بڑی کہانی جو give up کرنے کا سوچتے ہیں جو جن کے اندر بہت زیادہ fear ہے parents ہیں وہ آپ کے دشمن نہیں ہیں اور parents آپ خوشی چاہتے ہیں اگر آپ پیرنٹس کے نظر سے دیکھو تو پیرنٹس اپنی جگہ صحیح ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم جو دیکھیں وہ بہت اچھا ہوگا لے گا law of attraction میں خود action ہے آپ جب یہ follow کرتے ہو تو آپ کو action لینا پڑے گا آپ بتانا پڑے گا پاپا ممی i want this مجھے یہ میری چوائس ہے میں یہ چاہتی ہوں اس کے بعد جو بھی ریاکشن آئے گا جو بھی آپ ان کی طرف سے جو آپ کی پروگرام ریاکشن تو آئے گا لیکن آپ اس کے لئے mentally پروپیئر ہو جاؤ گے آپ پتہ ہوگا کی سامنے سے کیا ہونے والا ہے لیکن جب ہم alloy follow نہیں کرتے تو ہم گھبرا جاتے ہیں ہم غلط قدم اٹھا لیتے دیکھو وہ جو لڑکی تھی وہ یہ بھی کر سکتی تھی گھر سے چلے جانا جو ٹپیکل لوگ کرتے ہیں اور پھر اس میں زیادہ ہوتا ہے اپنا اپنا تو انہوں نے یہ کرنے کی بجائے ان کو وشواث تھا کہ ایک دن پیرنٹس مان ہی جائیں اور سب کی بلیسنگ سے ہی مجھے شارع کرنی ہے پہلے جو گاؤں والو ان کے ساتھ کچھ کرنا بھی چاہتے اور پیرنٹس ان کے ساتھ نہیں ہوتے لیکن اب پیرنٹس ہی سپورٹ بن گے اب گاؤں والو کی کیا پاور رہ جائے گی یا پھر گاؤں والے اب کچھ نہیں کر سکتے اس لئے پیرنٹس نے کیا کرایا سیدھا کانونی طریقے سے وہ چیز دن کرائی اب فنکشن ہے اور یہ سکسس سٹوری بہت امیزنگ ہے جو بھی بیچ میں لوگ ہیں یا جو ایلو ایلو پریکٹس میں آنے والے ہیں وہ خود آکے اپنے اپنے سٹوری سنائیں گی یعنی 7 دسمبر سے ہمارا ایلو ایلو پریکٹس شروع ہو رہی ہے اور یہ پاور آتی کہاں سے ہے آپ جب جب جانتے ہو اپنے سمجھتے ہو اپنے ساتھ رہتے ہو تو اس لئے آپ ایلو پریکٹس کو جوائن کر کے اپنے آپ کو مینٹلی پرپیار کر لیں اور جب آپ بات کرنے جائیں گے کو بتا جائیں سے ہیں وہ جلدی سے آپ نے ریجیسٹریشن کرائیں اور ہماری ایلو پریکٹس کو جوائن کریں تب تک کے لئے have a magical journey take care and bye bye